جمع کشمیر میں نعرے تو بہت دیئے گے اعلانات بہت کیے گے تیر سو ستر ہٹنے کے بعد جب ری آرگنائزیشن سٹیٹ کا انہوں نے اعلان کیا اس وقت یہ کہا تھا کہ پچاس ہزار نوکریاں فوری طور پر جمع کشمیر میں یوباؤں کو دی جائی گیا ایکسلریٹر ریکروٹمنٹ کمیٹی کا اعلان کیا اور گٹھن بھی کیا اس کمیٹی کا لیکن اپوائنٹس نہیں وہ پچاس ہزار نوکریاں جو ہیں وہ ایک جملہ ثابت ہوا اب جتنی بھی وردیاں ان لوگوں نے اعلان کیا تھا وہ کرنے کے بجائے انہوں نے نوکریاں کو بیچنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بارہ سو کے قریب جو سم انسپیکٹر کی پوسٹ نکالی گئی اور یہ کہا گیا کہ جمع کشمیر میں بیش بیش لاکھ روپے میں پیپر کو بیچنے یہ پوچھا چاہتی ہے آرانی پاٹی پوچھنا چاہتی ہے کیا کیا یہی لانا تھا آپ کا کرپشن فری گورنمنٹ کا کیا یہی اچھے دن تھے آپ کے دوسری لسٹے میں جو ہیں وہاں بھی یہ شکایتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں بھی بھاری پیمانے کے اوپر بھاندلیاں ہوئی ہیں اور بہت بھاری برشتہ چار ان میں بھی ہوا ہے چاہے وہ لسٹیں نکل چکی ہو یا نکلنے والی آپ کو یاد ہوگا کہ فائر سروسز کی جب لسٹ نکلی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پیپر پہلے ہی لیک کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی بھاری پیمانے کے اوپر برشتہ چار ہوا ہے لیکن کسی نے اس کا سنگیار نہیں لیا جتنی بھی پوسٹیں نکالی گئی ہیں جتنی چند ایک ان میں بھی جو برشتہ چار دیکھنے کو ملا ہے نوجوانوں کا بھروسہ اس سرکات سے پوری طریقے سے اٹھ چکا ہے نوجوانوں سے ہم یہ اپیر کرنا چاہتے ہیں جہاں آدمی پارٹی چھانہ بچھانہ آپ کے ساتھ تھڑی ہوگی ثابت کر کے دکھایا ہم آدمی پارٹی نے ان کے نیتاؤں نے کہ جیوان جی نے ڈلی میں ثابت کر کے دکھایا انجام میں دو بھی ہی نہیں سرکار نہیں وہ نے ثابت کر کے دکھایا اور جب ہمیں موقع ملا میں تین سال منسٹر رہا تین سال میں پینٹیس ہزار موجوانوں کو ہم نے بھرتی کیا ایک بھی انگلی نہیں اٹھ چکی اس وقت بھی